بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی الطاہرین اما بعد میں مومنین کے خدمت میں آج کل کے ماحول میں جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس کے حوالے سے ایک دوباتے کہنا چاہتا ہوں جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے درمیان بہت سے نوحے جو آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ واتس اپ کے ذریعے سے چاہے یوٹیوب کے ذریعے سے یا دوسرے وسائل کے ذریعے سے جو ہمارے پاس نوحے آ رہے ہیں جو قصائد آ رہے ہیں اور اس طرح کی جو دینی کام ہیں ان کو پڑھنے کے لیے جس طرح کی میوزک کا استعمال ہو رہا ہے جس طرح کی آواز کا استعمال ہو رہا ہے ایک میوزک ایک آواز دو چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں یہ کچھ ایسی ہے جو اہل بیت علیہ وسلم کی اسلام کی تعلیمات کے موافق نہیں ہے اس لیے قانون ہے جو مسلمات اسلام میں سے ہے کہ اگر میوزک ایک ایسے آلات کے ذریعے سے مرتب کی جائے جسے آلات لہلاب کہتے ہیں یعنی جن کا استعمال معمولاً ایسی نشستوں سے ایسے پروگرام سے ہوتا ہے جن کو لہلاب کہا جاتا ہے اور انہیں کے لیے ہی ان کا استعمال ہوتا ہے چاہے پھر کسی موقع پر ایک جائز کام کے لیے استعمال کرنا چاہے مگر چونکہ ان کا وجود ان کو بنایا ہی گیا ہے آلات لہلاب کے لیے اسی محفیل کے لیے جس کو اللہ اللہ کی محفیل کہلاتی ہے تو قطعاً ایسے آلات کا استعمال نوہ خانی کے لیے ایسے آوالات کا استعمال قصیدہ خانی کے لیے ایسے آلات کا استعمال قرآن خانی کے لیے حرام ہے اسی طریقے سے بہت سی آوازیں جس لہن کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں لہن بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک لہن وہ ہوتا ہے کہ جو شرافت اور تہذیب کے دارے میں ہوتا ہے ایک لہن وہ ہوتا ہے جس کا تعلق معاصیت کے کاموں سے ہے گناہ کے کاموں سے ہے گانوں سے ہے گانوں میں ان لہن کا استعمال ہوتا ہے اس لہن کے سنتے انسان کے اندر اطراب کی کیفیت ایک اچرہو کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے ایک عجیب جو ہے اس کے اندر کیفیت ایجاد ہونے لگتی ہے کہ جس کا تعلق اقل و منطق سے دور ہے اقل و خیرہ سے دور ہے تو ایسا لہن ایسی آواز کہ جو معاصیت کے کاموں کے لیے معاصیت کے عمل میں استعمال ہوتی ہے ایسی آواز کے ذریعے سے بھی قصیدہ پڑھنا ایسی آواز کے ذریعے سے نوحہ پڑھنا ایسی آواز کے ذریعے سے قرآن کا پڑھنا اسلام میں قبول نہیں ہے اس لیے جو حضرات نوحہ پڑھتے ہیں جو حضرات سلام پڑھتے ہیں جو حضرات قصیدہ پڑھتے ہیں جو اس طرح کے ہم کلپس دیکھ رہے ہیں جو مختلف لوگوں کی آ رہی ہے اگر یہ میوزک کا استعمال کرتے ہیں تو دو چیزوں کا خیال کریں میوزک ان آلات کے ذریعے سے نہ ہو کہ جو آلات اللہ اللہ یا اس کی آواز ایسی آواز نہ ہو جو اللہ اللہ کی نشست اور محفظ سے منصوب کی جاتی ہے اس کا خیال لکھیں دوسری چیز یہ ہے جو لہن ہے جو سوت ہے جو آواز اس سے پڑھ رہے ہیں وہ آواز بھی ایسی نہ جو مخصوص ہوئی ہو معصیت گناہ نافرمانی غلط کاموں کے لیے اس آواز سے بھی بچے اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے امام حسین کی خدمت حسینی مزاز سے ہونی چاہیے امام حسین کی خدمت تربیت اسلام کے دائرے میں ہونی چاہیے امام حسین علیہ السلام کی خدمت تعلیمات اہل بیت کے دائرے میں ہونی چاہیے اگر آپ اہل بیت کی تعلیمات کے دائرے سے ہٹ کے امام حسین کا مشن آگے برانا چاہتے ہیں تو امام حسین کا مشن نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے واسطے اس راستے سے بچے جس سے گناہ ہوتا ہے اس راستے سے بچیں جس سے روح امام حسین شرمندہ ہوتی ہے اس راستے سے بچیں جسے شہداء کربلا شرمندگی کا حساس کرتے ہوں چونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کربلا والوں نے اگر شہدتیں کربلا میں دی تھی تو اسی لئے دی تھی تاکہ فکر حسینیت کو زندہ کر سکے فکر یزیدی زندہ نہ ہو آلات اللہ اللہ کا تعلق حسین سے نہ تھا یزید سے تھا اس طرح کی غناء جسی آوازیں اہل بیت کا اس سے تعلق نہیں تھا یہ یزید کی محفلوں سے تھا لہذا ایسا نہ ہو کہ مئیار حسین مقاصد حسین اہداف امام حسین پیش کرنے کے لئے ہم ان راستوں کا استعمال کریں کہ جو راستہ امام حسین سے ہٹ کر کسی اور کا ہو ہم دعا کریں گی خدا وندعالم ہم سب کو توفیق دے کہ بجائے اس کے دوسروں کے راستے پر چلیں اس راستے کو ہی انتخاب کریں کہ جس سے امام حسین کربلا شہداء خوش ہوں اللہ اور رسول خوش ہو اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسے نوحے کا بھی سننا حرام ہے ایسے قصیدے کا بھی سننا حرام ہے ایسے مرسیہ کا بھی سننا حرام ہے ایسی قرآن کی تلاوت کا بھی سننا حرام ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ خود کو گناہ سے بچائے تو خدا رب بنام اہل بیت بنام حسین بنام کربلا ان گناہوں کا مرتقب نہ ہو ان کے راستے اور ہیں ان کے راستے اور ہیں آواز کا استعمال ہو مگر غنہ کے حدوث سے بچتے ہوئے میوزک کی ضرورت اگر پڑ جائے تو اس کا استعمال انداز ضرورہ ہو مگر اس کا خیال لکھیں کہ اس سے وہ آواز وجود میں نہ ہے کہ جو معین کی گئی ہے اور میں کہتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں ان کے نزدیک وہ آواز سنتے ہی سمجھ جاتے ہوں کہ اس کا تعلق کسے ہے فوراں آواز پتا دیتی کہ اس کا تعلق کسے ہے لہٰذا ان دو شرائع سے بچتے ہوئے وہ اگر پڑتے تو ٹھیک ورنہ ایسے نوحے کا بھی سننا حرام ہے ایسے نوحہ کے پڑھنا آپ نے جگہ پہ سننا بھی حرام ہے ایسے قصائت کا پڑھنا ہی نہیں سننا بھی حرام ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت کی محبت میں ثواب کا ارادہ رکھتے ہوں مگر نتیجے میں گناہگار ہو جاتے ہوں اس سے بچیں خدا یا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں ہم سب کو دین کا پابند بنائیں دین کے راستے پر جینے و مرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے تمام علماء کرام مرجع اعظام کی حفاظت فرمائیں خدا یا تجھے واسطہ مندہ علی محمد کا ہم سب کو اہل بیت کے راستے پر ان کی تعلیمات پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق دا فرمائیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ